موسیقی وزیراعظم کی صدارت میں ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں کیے گئے کئی اہم فیصلے مرکزی وزیر اشوانی ویشنف نے کہا کہ پچھلے تین مہینوں میں موڈی حکومت نے تقریباً دو لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کو دیمنظوری بارہ سنتی سمارٹ زون بنانے کا کیا گیا فیصلہ اور اس کے لئے حکومت تقریباً اٹھائیس ہزار چھہسے دو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی دیگر ریلوے پروجیکٹوں اور ایف ایم ریڈیو سے متعلق بھی کیے گئے فیصلے بنگال میں بند کے دوران بھاٹ پالا میں بی جے پی کارکنوں پر فائرنگ بی جے پی کے تین کارکن زخمی لوکٹ چٹڑ جی اور روپا گانگولی سمیت بی جے پی کے کئی کارکن گرفتار بی جے پی نے ٹی ایم سی پر سازش کا لگایا الزام مغربی بنگال میں بی جے پی بند کا وسیع اثر کئی جگہوں پر بی جے پی کارکنوں کے مظاہرے جاری ریل اور سڑکوں کی ٹرافک متاثر مرکزی وزیر سکانت مجمدار نے بند پر ٹی ایم سی حکومت کے رویے کو بنایا نشانہ بنگال میں جمہوریت کے قتل کا لگا الزام مرکزی وزیر راجی ورنجن سنگھ نے بھی کہا کہ مغربی بنگال میں ہے انتشار کا محول ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد محکمہ صحت کے سیکریٹری نے تمام ریاستوں کے ڈی جی پی اور چیف سیکریٹریوں کو قتلی کر فوری طور پر اسپتال میں حفاظتی گشت اور چوبیز گھنٹے سیکیورٹی کنٹرول روم سمیت کئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی دی ہدایت اور مہارائش مہا بکاس اگھاڑی میں بڑے فیصلے کا انتظار ادف تھاکرے نے اپنے گھر پر میٹنگ بلائی سی ایم کے امیدوار کے سلسلے میں رسا کشید جاری ہے ادف تھاکرے نے وزیراعلا کے چہرے کے بارے میں دو ٹو کلفاز میں کہا کہ مجھے وزیراعلا بناو یا پھر نام بتاؤ بنگلہ دیش کی عبوری یونس حکومت نے بنیاد پر استنظیم جماعت اسلامی پر سے ہٹائی پابندی شیخ حسینہ نے اس پر آیت کی تھی پابندی جماعت اسلامی کو ہمیشہ پاکستان کی حمایت رہی ہے حاصل پاکستان پر حسینہ کے خلاف جماعت اور اس کے طلبہ ونگ کی تحریک کو فنڈ دینے کا بھی ہے الزام آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سائمہ خان اب خبر تفصیل سے اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیابنٹ کے دوارہ لیے گئے کچھ اہم فیصلوں کی خبر سے وزیراعاصم نریندر موڈی کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر اشوانی ویشنف نے کہا کہ پچھلے تین مہینوں میں موڈی حکومت نے تقریباً دو لاکھ کروڑ روپے کے کئی بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے بارہ انڈسٹریل سمارٹ ایریاز بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے حکومت کی طرف سے تقریباً اٹھائیس ہزار چھہ سو دو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی ریلوے کے تین بہت ایمپورٹنٹ پروجیکٹس اپروم کیے کابینہ میں مانے پردان منطری شنریندر موڈی جی نے اس میں پہلا پروجیکٹ ہے جمشید پور پورولیا آسنسول آپ دیکھتے ہیں جمشید پور اور آسنسول گوئنگ وایا پوریلیا یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوریڈور ہے کس طرح سے کہ ہاورا ممبئی اور ہاورا دلی دلی ہاورا اور ممبئی ہاورا یہ دونوں کوریڈورز کو جوڑنے والا یہ کوریڈور ہے بیچ میں یہ ہائیلی ایمپورٹنٹ اور مطلب کمپلیٹ نورت نورتیسٹ اور یہ جو اپنا ادھر جھارکنڈ اور اس کے نیچے اوڈیسا اور چھتیزگر ان کو کنیکٹ کرنے والا پورا کا پورا یہ کوریڈور ہے کابینہ نے وزارت ریلوے کے تین منصوبوں کو بھی منظوری دی ہے ان پروجیکٹوں کی کل تخمین علاگت تقریباً چھہ ہزار چار سو چھپن کروڑ روپے ہے اور یہ دوہزار اٹھائیس سے انتیس تک مکمل ہوں گے اور ان کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں کو جوڑا جائے گا اور اس سے نقل و حمل آسان ہو جائے گی اور اقصادی ترقی کو تحریک ملے گی ان پروجیکٹوں کی تعمیر کے دوران تقریباً ایک سو چودہ لاکھ افرادی دن کا روزگار پیدا ہوگا پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کے ٹائم میں سیلیکٹ کرنے کے ٹائم میں اس چیز کا بہت وشیش دیان رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ٹرنک ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر ہونا چاہیے جیسے فریڈ کوریڈور ہے جیسے ایکسپریس ویز ہے ان کے دونوں طرف کا جو ایریا ہے ان کو انڈسٹریل کوریڈور اور اس میں انڈسٹریل نوڈز ڈیولپ کرنے کا پروجیکٹ ہے اور اب تک کہ جو شروعاتی دور میں جو پروجیکٹس بنائے گئے تھے اس میں جو بھی لرننگس آئی جو بھی ایکسپریئنس ہوا ہے وہ سارا ایکسپریئنس ان پروجیکٹس میں لگایا گیا ہے اور ریڈیو یہ ایک ایسا ماتھیام ہے جس میں کمیونٹی کا انوالمنٹ ہوتا ہے اس لئے بڑا فیسنہ لیا گیا ہے کہ 234 سٹیز جن میں 730 چینلز کو ایکسپینڈ کرنے کی لئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس میں ریڈیو انڈسٹری کی بہت ساری پروجیکٹس جو تھی ان کو بھی سالو کیا گیا ہے ان کے فائنیشل ہیلتھ کو صدارنے کے حساب سے اور لوکل ٹیلنٹ پر فوکس کرتے ہوئے پروجیکٹ ہے دیش کے سارے راجیوں میں قریب قریب ہے اس میں کورڈ ہیں اور کچھ بارڈر ایریاز بھی کورڈ ہیں مرکزی وزیر اشوانی مہشنیف نے ذراز سے مطالق قابینہ کے فیصلے کی بھی جانکاری دی فردان منتری جی نے اپنا بہت کلیر ایک ویزن رکھا کہ کسانوں کی انکم میں انکریز کرنے کے لیے انکریز لانے کے لیے پوشٹ ہارویسٹ ایکٹیویٹیز پہ بھی دیان دینے کی بہت ضرورت ہے تو اسی اب تک کا جو ایکسپیرینس رہا اس ایکسپیرینس کے بیسس پہ اگری انفرا فرن میں تین بڑے ایکسپینشن کیے گئے آج پہلا ایکسپینشن کیا ہے کہ انٹیگریٹیڈ سیکنری ایکٹیویٹی ہے یہ جو بہت ہے سیکنری پروسسنگ اس کا میننگ ہے پرائیمری پروسسنگ تو پیکجنگ سٹوریج اس سے ریلیٹیڈ ہوئی اور سیکنری پروسسنگ یعنی اس کا فوڈ کا نیکسٹ لیول آف ویلیو ایڈیشن اس میں ہوتا ہے سیکنڈ ہوا کی جو پی ایم کسوم پی ایم کسوم ہے کہ کسان اپنے کھیت پہ سولر پلانٹ لگا کے اس سے جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہو وہ الیکٹریسٹی گریڈ میں بیچ سکتے ہیں کسانوں کو جو انویسٹمنٹ لگتا ہے سولر پلانٹ لگانے میں وہ اب ایگری انفرا فنڈ کے تھو فنڈنگ اس کی پاسیبل ہوگی پھر بڑا لیا گیا ہے جو پروجیکٹ سے ان کے لئے کریڈٹ گیارنٹی فنڈ اس میں کریٹ کیا گیا ہے ناباد کے اندر یہ سارے ایکشنز سارے ڈشیون سے کسانوں کو اپنے پروڈکٹ میں ویلیو ایڈ کرنے کا بینیفٹ ملے گا اور ان کی انکم میں بڑوتری ہوگی مزید خبروں کی جانب رکھ کرتے ہیں جہاں مغربی بنگال میں منگل کو طلبہ کے مظاہرے کے دوران پولیس کی کاروائی کے خلاف بی جے پی کے بنگال بند کے دوران بھی بڑے ہنگامے کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں بھاٹ پالا میں بند کے دوران ٹی ایم سی کے مبینہ گنڈوں نے بی جے پی لیڈر پریانگو پانڈے سمیت دو کارکنوں پر چھے راؤن گولیاں جلائیں بی جے پی کے کارکن کے شدید زخمی ہونے کی خبر ہے زخمی کارکنوں کو اسپطال میں داخل کرائے گیا دریاسنہ شمالی چوبیس پرگنا کے بھاٹ پالا میں بی جے پی لیڈر پریانگو پانڈے پر جس جگہ حملہ ہوا تھا وہاں سے پولیس نے بم کے خالی خول بھی برامت کیے ہیں مائی کولکتہ کے باٹا چوک پر اعتجاج کرنے والے بی جے پی کارکنوں کو پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے لوکٹ چٹر جی نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے جتنے زیادہ لوگوں کو ہراست میں لیا جائے گا اتنے ہی لوگ آئیں گے یہ عوامی غصہ ہے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں بی جے پی لیڈر روپا گانگولی نے ٹی ایم سی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا بی جے پی لیڈر ارجون سنگھ نے مغربی بنگال میں اعتجاج کے دوران بھاٹ پاڑا میں فائرنگ کے سسلے میں سازش کا الزام لگایا ہے جو کارن کے لیے جو ایش مودے کے لیے ہم لوگ راستے کے اوپر آئے ہیں سب لوگ آپ دیکھ رہے کی آج کلین میں سارے دن پھجے ابھی کالی بھی اتنا جیادہ نہیں ہے لوگ بھی نہیں ہے جنتہ اتنا جیادہ نہیں ہے عاوکس ٹائم میں تو جنتہ نے یہ جنتہ نے مودے کو یہ بند تو اندر سے سامرتن کر رہے دل سے سامرتن کر رہے آپ لوگ دیکھ رہے دل سے سامرتن ہے جو بھی ہو پولٹیکال نون پولٹیکال جنتا مدھے کو سمرتن کر رہے ہیں ہم لوگ جنتا کے ساتھ ہیں کچھ نہیں ہے اور ایک مہیلہ کو جسٹس نہیں دے پایا اس کے پولیس چاتروں کے اوپر لاتھی چارچ کیا ہے لاتھی چارچ کے کل جیسے روپ کلکتہ نے دیکھ لیا پورا دیش نے دیکھ لیا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے ممتا بینن جی مہیلہ کو جسٹس نہیں دیں گے دوشی کو بچانے کا پوشش کر رہے ہیں کھالی کھالی بس جا رہا پلیز یہ دکھا دیجی ایک بار چار لوگ بیٹھے پورے بس میں پورے بس کھالی ہے مطلب لوگ بول رہے یہ ٹیم سی والے بول رہے کہ بند کچھ نہیں ہوا لوگوں نے مانا نہیں لوگوں نے مانا نہیں آپ کو کیا لگ رہا راستے میں میں کھڑی ہوں میں کسی بس کو رکا آپ کو دکھ رہا ہے میں نے کسی بس کو رکا کسی آٹو والا کو رکا آپ نے دیکھا میں نے کسی کو انفورس کیا پولیس آج کے تاریخ میں اتنی بوری طرح بھرتاؤ کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اوڑی چھوڑ کے جب گھر جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں پانڈے ہمارے پارٹی کے نیتا ہیں وہ آ رہے تھے انگلو انڈیا سٹاپ کوارٹر کے سامنے جیٹیگ میشین راستے پر کھڑا کر کے اور جیسے گاڑی پہنچی ہے بم چلائے گیا بم چلانے کے بعد جب گاڑی نہیں رکی ہے تو گولی چلائے گیا گولی ڈرائیور کو یہاں لگا ہے اس کا ڈائریک ٹیلی کا شٹر آپ کو مل جائے گا جیسے ویڈیو مل جائے گا اور وہ لگنے کے بعد وہ گیر گیا پھر اس کے بعد برہبی سنگھ کو مارا گیا بم اور گولی اس کو بھی لگا ہے سات راؤنڈ گولی چلائے ابھی بھی گولی کا ایک پارٹیکل گاڑی میں فسا ہوا ہے یہ ٹوٹلی اے سی پی کی اپسٹھیتی میں کھرائے گیا ہے کل پولیس کمیسنر نے ڈائریکشن دیا تھا کہ بھاٹ پڑا جگتل میں کوئی بھی بی جے پی کا کرمی جیسے راستے پر نکلتا ہے تو اس پر اس کو جو کرنا ہے کرو ہم لوگوں کا طرف سفری ہے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے ممتاب اینر جی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں انارکی کا محول ہے جب وزیرعالہ کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں تو انہیں دبانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جاتی پسچم بنگال میں کوئی سرکار نام کی سرکار نام کی چیز نہیں ہے وہاں آراجکتہ کا محول ہے ہم سبوں کو اشرج ہوتا ہے کہ وہاں کی مخ منتری محلہ ہیں اور محلاؤں پر اتیچار کے خلاف اگر پردرسن ہوتا ہے تو وہ پانی کا بوچھار کرتی ہیں لاتھی چارج کرواتی ہیں سٹیئر گیس چھڑواتی ہیں یہ ہے اور ان کو یا ہی بھی یا بھول گئی اسی کے بل پر وہ ستہ میں آئی تو جو کام پہلے سی بی ایم کے لوگ کرتے تھے وہی کام اب وہ کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کے ماملے پر سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد آج ہوم سیکریٹری اور ہیلس سیکریٹری نے تمام ریاستوں کے ڈی جی پی اور چیف سیکریٹریوں سے بات چیت کی ہے اس سلے میں ہیلس سیکریٹری اپوروچ چندرہ نے تمام ریاستوں کے ڈی جی پی اور چیف سیکریٹری کو خط لکھا ہے خط میں انہوں نے ڈاکٹروں کے کام کی جگہ پر سیکیورٹی سمیت تمام مسائل حل کرنے کی ہدایتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سلے میں کچھ فوری اقدامات ہیں جن پر عمل در آمد ہونا چاہیے اور اس میں جرمانے کی تفصیلات اسپتال کے آہاتے کے اندر مقامی زبان اور انگریزی میں آویزہ کی جائیں اور اس کے علاوہ مناسب حفاظتی اقدامات کے لیے حکمت عملی بنائی جائے اور ان پر عمل درامت کے لیے سینئر ڈاکٹروں اور انتظامی اہلکاروں کو شامل کیا جائے اور اس کے علاوہ اسپتال سیفٹی کمیٹی اور تشدد کی روک تھام کمیٹی بھی بنائی جائے مریض کے اٹینڈنٹ اور رشتداروں کے لیے ویزیٹر پاس کی سق پولیسی بنائی جائے مختلف بلوکس کے تحت ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نرسوں کی محفوظ نقل و حرکت کے انتظامات کیے جائیں اور ہوسٹل کی عمارتوں اور اسپتال کے آہاتے میں رات کی ڈیوٹی کے دوران اور کیمپس میں چوبیس سو گھنٹے کنٹرول روم میں باقاعدہ سیکیورٹی پیٹرولنگ کے انتظامات کیے جائیں نیس قریبی پولیس اسٹیشن سے مناسب رابطے کو یقینی بنائی جائے اور اس کے علاوہ اسپتال میں جنسی حرسانی سے متعلق داخلی کمیٹی بنائی جائے انہوں نے لکھا ہے کہ اسپتال کے آہاتے کے اندر تمام سی سی ٹی وی کیمرو کی حالت کا بھی جائزہ لیا جائے مرکزی وزیر اور بی جے پی کے ریاستی صدر سکانت مجمدار نے مغربی بنگال میں امن و آمان پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ممتاب اینرڈ جی کو فوراں استیفہ دے دینا چاہیے بنگال کو ان کی ضرورت نہیں ہے ممتاب اینرڈ جی وہ سو پہر سائکوز اسی کے لئے وہ سوالوں نے نہیں دیموکراتی اسی کے لئے اسی کے لئے دیموکراتی بھارتی جنتہ پارٹی کی قومی رکنیت محیم دو ستمبر سے شروع ہو رہی ہے جہاں بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ونو تاڑوے نے کہا کہ رکنیت کا پہلا مرحلہ دو سے پچیس ستمبر تک چلے گا بی جے پی صدر جے پی نڈا اور وزیراعظم نریندر موڈی دو ستمبر کو میمبر بن کر اس محیم کا آغاز کریں گے دو ستمبر سے یہ سنگتن پروس سرسطہ کا شروع ہوگا جس میں نئے سرسے سبھی موجودہ جو سرسے ان کو بھی پھر سے سرسے ہونا ہوگا تو دو ستمبر کو مانانیہ پردان منتری نریندر بودی جی کو آدھنیا عدیق جی پہلا سرسے بنائیں گے اور اس کے بعد پورے دیش میں سرسطہ شروع ہوگی دو ستمبر کو شام کو پانچ بجے یہ سرسطہ کا شبارمب پارٹی کے وصحار کارلے میں کیا جائے گا اور اس محیم کا دوسرا مرحلہ یکم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک چلے گا پہلے مرحلے میں رہ جانے والی کتاہیوں کو دوسرے مرحلے میں پور کیا جائے گا 31 اگست کو ملکے تمام بوٹس پر میمبر سازی کے حوالے سے ٹریننگ دے جائے گی پہلے چرن کی سرسطہ کا وشلیشن کرنے کے بعد ایک اکتوبر سے پندرہ اکتوبر کا دوسرا چرن سرسطہ کا شروع ہوگا پہلے چرن کے سرسطہ کے بعد انیلیسس ہونے پر دوسرے چرن میں جو کمیہ رہی ہے وہ پوری کیا جائے گی بی آر ایس لیڈر کے قویتہ کو ایکسائز پالیسی کیس میں سپریم کورٹ سے مشروط زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے کے قویتہ کو ای ڈی اور سی بی آئی دونوں ماملوں میں دس لاکھ روپے کے زمانتی بانڈز کو بھرنے سبوتوں کے ساتھ چھرچارڈ نہ کرنے اور گواہوں پر اثر انداز نہ ہونے کی شرط پر زمانت دی ہے اور انہیں وقتاں فوقتاں تفتیشی ایجنسیوں کو ریپورٹ کرنے کو بھی کہا گیا ہے جندھن یوجنا کے دس سال مکمل ہونے پر وزیراعظم دنی درمودی نے اس سکیم سے وابستہ تمام فائدہ اٹھانے والوں کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوچھ کیا اور کہا کہ آج کا دن ملک کے لیے ایک تاریخ دن ہے یر آف جندھن میں اس موقع پر تمام فائدہ اٹھانے والوں کو اپنی نئے خواہشات پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے اس سکیم کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات کام کیا جندھن یوجنا کروڑوں ہمبتنوں خاص کر ہمارے غریب بھائیوں اور بہنوں کو معاشی طور پر بایقتیار بنانے اور انہیں غربت کے عزت کے ساتھ زندگی گزاننے کا موقع فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے اور پی ایم جندھن یوجنا کے دس سال مکمل ہونے پر وزیر داغلہ مشاہ نے لکھا کہ پی ایم جندھن یوجنا پی ایم نریندر مودی کی اس گیم چینجنگ پہل ہے جس نے مالی شمولیت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے خوابوں کو ہوا دی ہے اور اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے معیشت کو تقویت دی ہے اور اس سے بھارت کے معاشی اور مالیاتی منظرنا میں اتنے بدل دیئے ہیں کہ جو تصور سے پرے ہیں پی ایم جندھن یوجنا کے تمام استفادہ کنندگان کو دس سال مکمل ہونے پر مبارک بات اور ملک کی باگ دوڑ سمحالنے کے بعد وزیراعاصم نریندر مودی نے پندرہ اگست دوہزار چودہ کو جندھن یوجنا کا اعلان کیا تھا اور اٹھائیس اگست دوہزار چودہ کو سکیم کا آغاز کیا گیا تھا آج اس سکیم کو دس سال مکمل ہو رہے ہیں پی ایم جندھن یوجنا کے ذریعے حکومت ملک کے غریب اور محروم طبقات کو بینکنگ نظام سے جوڑنے میں کامیاب رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈی بی ٹی کے ذریعے سماجی تحفظ کی سکیموں کے فائدے بھی برائے راست مستفیدین تک پہنچائے جا رہے ہیں آئی دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ وزیراعظم نریندر موڈک کی جانب سے اٹھائیس اگز دوہزار چودہ کو شروع کی گئی فلاہی جندھن یوجنا جس کا مقصد ملک پھر کے تمام خاندانوں کو بینکنگ کی سہولیات فراہم کرنا ہر خاندان کا بینک خاتہ کھلنا اور انہیں معاشی طور پر با اختیار بنانا فائد من ثابت ہو رہی ہے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں کافی اثر دیکھنے کو ملا ہے اتربردیش کے مراد آبازلے کی رہنے والی راج کلی جس کی زندگی پردھان منتری جندھن یوجنا کا خاتہ کھولنے کے بعد بدل گئی ہے اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے راج کلی کا کہنا ہے کہ جندھن اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں تو بھی پیسے نہیں کاٹے جاتے جندھن یوجنا میں کھاتہ کھولنے سے میری جنتی بہت آسان ہو گئی ہے جو ہمیں پاکٹ منی ملتی ہم اس میں جمع کرتے ہیں جس سے ہمیں بچت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے آٹھ سال سے میں اس کھاتے سے لیندین کر رہی ہوں اس کے لیے پردھان منتری جی کے لیے دھنیوار اس کھاتے سے مجھے کئی سارے لاب ملے ہیں اور یہ کھاتا بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ آپ لوگ سب لوگ کھلوا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کئی سارے لاب ملیں گے ہم زیرو بیلنس سے کھلوا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی چارج نہیں لگتا کٹنے کا اگر ہم پیسے نہ بھی رکھیں اور سارے پیسے نکال سکتے ہیں اس میں سے راجستان کے بانسوارہ کے رہنے والے لکشمی نارائن کا کہنا ہے کہ پردھان منتری جندن یوشنا کے تحت اکاؤن کھلنے کے بعد انہیں بینکنگ سے متعلق کئی طرح کی سہولیات ملنا شروع ہو گئی ہیں 36 گڑ کے راج نند گاؤں کے رہنے والے آدیشور ورما کہتے ہیں کہ اس سکیم کے شروع ہونے سے دیہاتی لوگوں کے لیے بھی بینک اکاؤن کھلنا آسان ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سکیم کے تحت آپ دیہی لوگوں کو اپنی رقم جمع کرانے اور نکاننے کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ گاؤں میں ہی کسٹمر سرویس سینٹر کے ذریعے اپنا بینکنگ لیندین کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سکیم کے ذریعے انہیں انشورنس کی سہولیات بھی مل رہی ہیں اس کے انترگر گیس سبسیڈی نرے گا اور انشورنس درگر نا بیما کا فائدہ ہم کو اس سے پشم منگال کی کوج بیہار کی رہنے والی مایا سرکار کا کہنا ہے کہ پہلے ان کے پاس کوئی بینک کھاتا نہیں تھا لیکن اپنے ایک جانکار سے پردھان منتری جندھن یوشنہ کے بارے میں جان کر کھاتا کھلوایا اور انہوں نے کوویٹ مہاماری کے دوران مرکزی سرکار سے تین بار پانچ پانچ سو روپے حاصل کیے اور اب تین سو روپے پرتی مہینہ گیس سبسیڈی سیدھی ان کے کھاتے میں آ رہی ہے وہی مغرب بنگال کے مالدہ کی رہنے والی بونو کنڈو ساہہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جندھن یوشنہ کے ذریعے کھاتا کھلوانا کافی آسان ہے اور اس کیم میں کھاتا کھلوانے کے بعد انہیں کافی فائدہ ملا ہے میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا دوست سے جندھن یوشنہ کے بارے میں سنا اور اس کے بعد میں نے اکاؤنٹ کھولا تب سے کافی کچھ سووزھائیں ملی ہیں کورونا کے سمیں موڈی جی کے ذریعے مجھے پانچ سو روپے مہینے کر کے پاندرہ سو روپے ملے ہیں موڈی سرکار کے ذریعے پی ایم جندھن یوشنہ کو لانے کا مقصد تھا لوگوں کی اقتصادی ترقی اور انہیں بائختیار بنانا خاص کر غریبوں کو بینکنگ سیکٹر سے جوڑنا جن لوگوں کی پہنچ بینکنگ خدمات تک نہیں تھی وہ اس کے ذریعے بینکنگ خدمات کا فائدہ اٹھا سکیں ان خاتوں سے جہاں ملک کے لوگوں کو مضبوطی ملی ہے اور بائختیاری ملی ہے وہیں سرکاری سکیموں کی سبسیڈی بھی ڈی بی ٹی کے ذریعے سیدھے ان کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے یعنی کرپشن پر کافی حد تک لگام بھی لگی ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز آگے بڑھتے ہیں جہاں بھارتی محکمہ موسمیات نے ڈلی نسی آر سمیت دس سے زیادہ ریاستوں میں آئندہ دو روز تک مسلدھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گجرات راجستان اور ہمارچل پردیش سمیت دیگر پہاڑی ریاستوں میں آج مسلدھار بارش ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی کے مطابق راجستان میں اگلے دو سے تین دن تک اتر پردیش اور بیہار میں مسلدھار بارش جاری رہ سکتی ہے آئندہ دو روز تک اچھی بارش کے اشارے بھی مل رہی ہیں جمہ کشمیر میں اسیبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کیلئے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ آج ہو رہی ہے پہلے مرحلے میں انتخابات میں حصہ لینے والے دو سو اناسی امید واروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت تیس اگست تک ہے اور قابل ذکر ہے حکومت نے بنیاد پرست تنظیم جماعت اسلامی پر سے پابندی ہٹا لی ہے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے اس جماعت پر پابندی آیت کی تھی ویسے جماعت اسلامی کو ہمیشہ پاکستان کی حمایت حاصل رہی ہے پاکستان پر حسینہ کے خلاف جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کی تحریک کو فنڈ دینے کا بھی الزام ہے ڈونال ٹرم کے خلاف دوہزار بیس کے صدارت انتخابات میں ہار کو پلٹنے کے معاملے میں پھر سے الزام لگائے گیا ہے وکیل جیک سمیت نے ٹرم کے خلاف ایک نئی فرد جرم داخل کی ہے جس میں انہوں نے سابق صدر ڈونال ٹرم پر دوہزار بیس کے انتخابات کو پلٹنے کی کوشش میں متعدد قوانین کو توڑنے کا الزام لگا ہے اس تغاثہ کی جانی سے دائر نئے فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ٹرم نے دوہزار بیس ٹرم کا مقابلہ ڈیموگریٹ پارٹی کی امیدوار کملہ ہیلس سے ہوگا اور خبر نامے میں بس اتنا ہی اجازت دے آدم